اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کونٹیمپوری کوزینز آج میں آپ لہوں سے کورمے کے ایک بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان سی ریسپی شیئر کریں جس میں گھر کے مسالہ جات سے آپ بہت ہی مزیدار سا کورمہ تیار کر لیں گے آپ کو کسی پیکٹ کے مسالے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور گھر میں آپ آسانی کے ساتھ بہت ہی خوشبودہ اور مزیدار سا کورمہ تیار کر لیں گے اور مزید کی بات یہ کہ کورمہ بہت ہی جلد بن کر تیار ہو جائے تو آئیے جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی مزیدار سی ریسپی بیف کورمہ بنانے کے لیے میں نے ایک ووک میں کوکنگ آئل لیا ہے تقریباً 250 ایمل تھوڑا سا کوکنگ آئل کا زیادہ استعمال ہوگا اس میں آئل کو میں تھوڑا گرم ہونے دوں گی اب اس آئل میں میں ایٹ کروں گے باریک کٹی ہوئی پیاس تقریباً دو بڑی سائز کی پیاس کو میں نے باریک سلائس کر لیا تھا اس پیاس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے گولڈن براؤن سائز سے کلر دینا ہے جتنا اچھا گولڈن کلر آپ پیاس کو دیں گے اتنا ہی اچھا کلر آپ کے کورمے میں آئے گا انین کو فرائے کرنے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس کو میں فرائے کرتی ہوں اور پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جی زبردست ہے گولڈن سے انین ہمارے فرائے ہو رہے ہیں ابھی تھوڑا سا اس میں وائٹ کلر ہے وہ ختم ہو جائے بلکل ہی گولڈن ہو جائے گولڈن کلر آنے پر انین کو میں پلیٹ میں نکال لوں گی اور ٹھنڈا ہونے پر اسے ہم دہی کے ساتھ گرائنڈ کر لیں گے اور اس کا ایک پیس تیار کر لیں گے تو بس جی بہت اچھی طرح سے میں ان کو فرائے کر لیا آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا اس پر گولڈن کلر آ چکا ہے اتنا ہی کلر ہمیں چاہیے تو زیادہ ڈارک کلر نہیں دیں گے کیونکہ ہم بیف سے کورما بنا رہے ہیں اور یہ ریڈ میٹ ہوتا ہے اوریڈی ریڈ ہوتا ہے تو اگر آپ زیادہ ڈارک براؤن کر لیں گے انین کو تو آپ کے کورمے کا کلر خراب ہو جائے گا انین کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ٹھنڈا ہونے پر دہی کے ساتھ ہم اس کا پیس تیار کر لیں گے کورما بنانے کے لیے میں نے ون کیجی سے زیادہ بیف کا استعمال کیا آپ چاہے تو مٹن سے بھی ایک اورما بنا سکتے ہیں اب اسی آئل میں ہم میٹ کو بہت اچھی طرح سے فرائے کریں گے اتنا اچھا ہم نے فرائے کرنا ہے کہ میٹ کا کلر چینج ہو جائے اور گوشت کا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے پس جی ڈیر سے دو منٹ کے لیے ہم میٹ کو بہت اچھی طرح سے فرائے کریں گے میٹ کی اپنی ایک مخصوص سمیل ہوتی ہے اس مل کو ختم کرنے کے لیے میں کچھ ثابت مسالہ جات کا استعمال کروں گی جس میں شامل ہے ایک بے لیو دو چھوٹے ٹکڑے میں دارچینی کے لیے ہیں دو بڑی الائچی آٹھ دس دانیں کالی مرچ کے لیں گے چار سے پانچ چھوٹی الائچی لیں گے اور چار پانچ کلوس لیں گے یعنی لونگیں انہیں ہم میٹ میں شامل کر دیں گے ساتھی میں ایٹ کروں گے جنجر گارلک پیس تقریباً ٹو ٹیبل سپون ان سب چیزوں کو ایٹ کرنے کے بعد میں میٹ کو بہت اچھی طرح سے فرائے کروں گی تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس میں کسی قسم کی کوئی سمیل نہ رہے کسی اچھی طرح سے فرائے کرتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کور میں میں زیادہ کام اس کی بھونائی کا ہوتا ہے آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے فرائے کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے میٹ میں کسی قسم کی سمیل نہ آئے اور جب آپ اس کا مسالہ تیار کرنے تو وہ بھی بہت سمودھ ہونا چاہیے تو پھر میٹ کو میں نے بہت اچھی طرح سے فرائے کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے بڑا پیارا سا گولڈن کلر اس پہ آ گیا ہے جنجر گالک بھی بہت اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے فلیم کو لو پہ کریں گے اور اس کے اب ہم سیزننگ کریں گے سالٹ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں تقریباً ون ٹی سپون اب نے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کریں ریڈ چلی پہ رنے میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ون این ہاف ٹی سپون کشمیری لال ملت کا پہ رنے میں جائے گا ون ٹی سپون حلدی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ق clinician حلدی کا استعمال آپ نے زیادہ نہیں کرنا ہے پہ رنے پہ رنے میں جائے گا تقریباً ساتھی اس میں میں اٹھ کر دوں گی دہی اور پیاس کا پیسٹ جو ہم نے حلین فرائی کیے تو اس کو میں نے ایک کپ دہی کے ساتھ گرائند کر لیا تو اس کو ایک سمودھ سا پیسٹ بن گیا اس پیسٹ کو بھی میں اس کورمے میں اٹھ کر دوں گی اب اس کی ہم بہت اچھی طرح سے بھنائی کریں گے کیونکہ ہم ایک جھٹ پٹھ سا کورمہ تیار کرنے ہوں اس لئے سب کچھ ہم ایک ساتھ ہی اٹھ کریں گے تاکہ آپ ایک ساتھ اس کی اچھی طرح سے بھنائی کرنے ایک زبردست سا خوشبودار مسالہ تیار کر کے ایڈ کروں گی تاکہ بہت ہی خوشبودار اور ذائقے دار آپ کا کورما تیار ہو سکے مسالے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک ٹی سپون سابوس سفیز زیرہ تھوڑی سی جواتری اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم نے جائفل کر لینا ہے ان سب چیزوں کو ہم نے باریک پیس لینا ہے اور یہ کورما کی بنائی میں ساتھ ساتھ کر رہی ہوں اور اسی بھرائی کے دوران ہم یہ پیسا ہوا مسالہ اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں جی مسالہ میں نے پیس لیا تھا اس کو میں ایڈ کر دوں گی بہت ہی اچھی خوشبودار آتی ہے اس سے مسالے میں آپ جانت اس مسال میں چھوٹی الائچی بھی ایڈ کر سکتے ہیں چھوٹی الائچی کو میں نے پہلے ہی ایڈ کر دیا تھا اس لیے میں مسالے میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں عدرویس خوشبودار بہت تیز ہو جائے گی مسالہ ایٹ کرنے کے بعد بھی میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی تاکہ مسالہ بھی اچھی طرح سے کوک ہو جائے اور ایکسٹرا خوشبو نہ آئے اس میں سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے میں نے اس کورمہ کی بھونائی کی ہے اور بڑا اچھا اس پر کلر آ چکا ہے اور آئل بھی اس کا آلموسٹ اوپر آ گیا ہے کورمہ ہمارا بھون چکا ہے اب ہم نے گوشت کو بہت اچھی طرح سے گلانا ہے اس کے لئے اس میں میں ایٹ کروں گے تقریباً تین کپ پانی اور وہ کے کنارے میں اب اچھی طرح سے ساف کر لیں گے تاکہ مسالہ اس میں لگا نہ رہے اچھی طرح سے اسے مکس کر دیں گے کورمہ کا جو میٹ ہے وہ بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہونا چاہیے تب ہی آپ کو کورمہ کھانے کا مزہ آئے گا تو بس جی اب اسے ہم گلنے کے لئے رکھتے ہیں کورمہ میں آپ نے اتنا پانی ایٹ کرنا ہے کہ میٹ بھی اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے کورمہ کو جلدی تیار کرنے کے لئے ہم پریشر کوکر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور بیس سے پچیس منٹ میں میٹ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جاتا ہے یہ جی تقریباً پینتالیس منٹ ہو چکے ہیں اس میٹ کو کوک ہوتے ہوئے اب میں اس کر کور ہٹاؤں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا آئل اوپر آ چکا ہے بڑا اچھا سا میٹ ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے میں نے چیک کر لیا ہے اور یہ دیکھیں جی زبردست ہے کورمہ ہمارا بالکل تیار ہے بچ اس کو ہم فائنل ٹیچ دیتے ہیں میں آپ کو دکھا دوں کتنی زبردست کی گریوی بنی دیکھیں زبردست دانیدار اس کی گریوی بنی ہے اور بہت ہی اچھی اس میں سے خوشبو بھی آ رہی ہے اس کی خوشبو میں اور اضافہ کرتے ہیں اس میں میں ایڈ کروں گی پیسا ہوا گرم مسالہ تقریباً ون ٹی سپون اور جو پہلے ثابت مسالے میں نے ایڈ کیے تھے تیز پا دارجینی مگرہ اس کو میں نے نکال لیا اس میں سے کیونکہ اس کا مزید فلیور ہمیں نہیں چاہیے اسے میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی کورمہ ہمارا آل موسٹ ریڈی ہے اتنی گریوی ہمیں اس میں چاہیے تھے زیادہ گریوی میں نہیں کر رہی ہوں بس اینڈ پر میں اسے دو منٹ کے لیے دمپر رکھوں گی تاکہ جو میں نے گرم مسالہ ایڈ کیا اس کی خوشبو بھی اچھی طرح سے اس میں آ جائے گارنش کے لیے اس کورمے میں میں ایڈ کر رہی ہوں کچھ بادام ان کا میں نے چھلکا اتار لیا تھا اس سے بڑا اچھا لوک آتا ہے کورمے کا اور پچھے ہم میں اسے کور کر دوں گی اور تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اسے میں رکھوں گے بلکل داموالی فلیم پر تاکہ اس کے فلیورز اور اچھی طرح سے اس میں آ سکیں دو منٹ ہو چکے ہیں کورمہ ہمارا بلکو ریڈی ہے اس کا ڈھکن ہٹا لیا ہے میں نے آپ دیکھیں زبردست کورمہ تیار ہے اسے ہم سرونگ ڈش میں نکال دیتے ہیں یہ جی کورمے کو میں نے سرونگ ڈش میں نکال دیا ہے اور اسے گارنش بھی کر دیا ہے بادام سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لوک آیا ہمارے کورمے کا اسے آپ نان کے ساتھ پراتے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر کسی پیکٹ کے مسالے کے گھر میں استعمال ہونے والے نارمل مسالہ جاستے میں نے زبردست کورمہ تیار کر لیا ہے اور گھر کے مسالوں سے کورمہ جب تیار کرتے ہیں وہ پیکٹ کے مسالے سے کہیں زیادہ ٹیسٹی اور ہیلڈی ہوتا ہے اس میں اپنی کسی بھی قسم کے پریزرویٹیب کا استعمال نہیں کیا ہوتا ہے خالص اور صاف سترے مسالہ جاست کا استعمال کیا ہوتا ہے تو یہ تھی میری آج کی زبردست سی ریسپی کورمے کی آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سی ریسپی کورمہ